ہمارے چینل سے جوڑی رہنے کے لئے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہم سلی و سلی مبارک على كل من هو محبوب ومرق لديه سلاة انتبقى وتدوم دوام الملك الحج الكیوم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين عمین بهت لا اراغ إلا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان ریان الرحمن الذي خالق الانسان واندق له اللسان واندر القرآن وبین الفرقان وابدر السلاة واکمل السلام على سجد انسو والجان محمد النبی المعجد بالموجدات والبرحان وآلہ وسهبه الذین سعادوا في مناحج سدك بالایمان اما بعد وآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوکو انفسكم واہلکو نعرہ صدق اللہ المولان العلو العظیم وبلغن رسوله النبیو الكریم ورحنو على غیرک لمن شائرین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین کہا بے کہ بجرد جزا تم بے کرو روز روز سعیبا کہ شمسد دوہا تم بے کرو روز روز شافعے وجہ جزا تم بے کرو روز روز جافعے جملا بلا تم بے کرو روز روز آل کوئی غائب کیا تم سے نحا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو روز روز کام مہدنی جیرے تم کو درازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم بے کرو روز روز مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزنی ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار ایرم تاجدار حرم ناو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو آو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھرگاہ رسالت نبوت میں گلندواز سے درود و سلام کا نظرانہ بیش فرمائیے اللہم مصطفیٰ مبارک اللہم مصطفیٰ بصرر مبارک سلام و سلام و سلام ایک سلام یہ کیا کر لیا ہے تم اس کو کہنے نبوت دیکھتا ہے مبائل دیکھ رہا ہے تین بارش کہیں نہیں یہ موبائل اتنا بڑا فیتنا ہے ہماری قوم میں پورا معاشرہ برواز ہو گیا پر جو لوگ ماں باگ کو مردی سے شادی بیا کرتے تھے ہاں موبائل کو مردی سے بھاگ رہے ہیں پڑھتے ہیں نہیں موبائل میں کھلتے ہیں یہاں جب سے سننا ہے کہ کھلنے آ رہا وہ جب کو کچھ کو کچھ بتا رہا ہے دیکھ رہے ہو دنوں شریف پڑھا جائے مولا یسلی بسلی اندائی من آبادن علا حبیب اتا خیر انکر کے کل لہیمی آپ لوگ یہاں کورسی پر بیچے ہوئے ہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے آپ لوگوں کو جیسے یہ لوگ بیچارے بیچنے ہیں کورسی بار ویسے یہاں سے کورسی اٹھائیے آگے بڑھ جائے گی اگر ہم آپ کو جیک تو سکیں آپ ہم کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ہم آپ کو دیکھنا چاہتے کہاں جا رہا ہے شٹ پر شٹ دیر کیا کر رہا ہے جو جو دیکھ رہا ہے پہلے شروع لے مجھ کو ان لوگوں نے بتایا نہیں ہوگا میں ماشتر آدمی ہوں اور ماشتر جب کلاس لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھے ہم اسے دیکھے اور جب وہ کلاس لیتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ پورس جائے وہ دیکھو وہاں جو پنچائت ہو رہی ہے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو پتہ نہیں کیا کی وہ ہی وہاں بھی موبائل کھیل رہے ہیں پکڑھ کے لاؤں مارنا مار کھڑی پکڑھ کے لاؤں یہاں ہمارے پاس لاؤں چار لڑکے جاؤں اور یہاں پکڑھ کے لاؤں ہمارے سامنے پان بیٹھ رہا ہے پان بیٹھ رہا ہے پان بیٹھ رہا ہے کہے دیکھو نا لائے تو یہ دکان بھالا ہے کیا ہم نے اپنی دکان کھولی ہے بند کر دے اپنی دکان میرے کہنے سے بند کر دوں گے تو بھرکت ہوگی میں فقیر آدمی ہوں زندگی شاہد دے نہ دے ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہو حضی جی گرہ میں حضرت مولانا مہتاو عالم اور ان کے بڑے بھائی حضرت جی حافظ وقالی سمی اللہ صاحب کی محنت اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور واقعی اتنا نمبہ سفر ہوا ہے اور بلکھر اتنا نمبہ سفر ہونا ہے یہ صرف آپ کی دعاوں کی برکچی سے سفر کامیاب ہوگا لہذا اپنا وقت رائے نہ کرو تھوڑا سا وقت ہمیں خدمت کا ملا ہے نہ ہم اسے برباد کریں نہ آپ بودھ بیٹھ کر جائے کرو آپ اپنی قسمت پر ناست کرو آج دیکھو اس گاؤں میں ایک سے ایک جلو لکا گئے یہ علماء مشاہد اور یہ ہمارے آسنانہ برکچی انوار کے پیرے طریقہ عددی علامہ معلومہ شاہ نعیم الحضاء شہزادہ حضور سراج ملک اس گاؤں میں تشریف فرما ہے جن کے چہرے میں جن لوگوں نے سراج ملک کو دیکھا ہوگا ان کو یاد ہوگا آج حضور سراج ملک یا پورا جلوہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے وہ بہتر انوار کے خمید و برکات لے کر پورے آنوبان شان کتاب تشریف فرما ہے اور چھوڑی دیل میں اپنی دیارت سے ہمیں آپ کو سب کو مصرف فرمائیں گے اور یہ ہمارے حضرت کاری کمال صاحب صبح جھارکھن کے استادِ استادِ کبرا ہیں اور یہ ہمارے پرائے دوست بھی ہیں اور ہم سے چھوٹے ضرور ہیں لیکن علم میں ہم سے بڑے ہیں آجے علماء اکرام جو ممبر پر تشریف فرما ہے اے سن دونوں کے لئے بھی کام کی بات آئے گی ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام میں شاہد فرماتے ہیں خیرکم من تعلب القرآن وعلم تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن اگر یہ ہمیں بہتر نہ ہوتے تو یہ یہاں اوپر نہ ہوتے ان کے بہتر ہونے کے لئے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے یہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے بہتر ہیں کہ ہم سب پیچھے رہتے ہیں اور یہ نماز جب یہ پڑھاتے ہیں ہم سب سے آگے رہتے ہیں تو میرے پہمبر نے جو فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن چکھائے قرآن یہ کتنے اچھے اور بہتر ہیں تو آقا اشار فرماتے ہیں علیہ السلام مغلم یا متعلم آبادی سے گزر جائے تو اس آبادی کے کبرستان سے چاریس دن کا آداب کھا لیا جائے یعنی ان کے قدموں کی برکت جب یہ عالم ہے کہ یہ گاؤں سے چریں اور اس گاؤں کے کبرستان سے آداب کھا لیا جائے جس زبان سے یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ زبان کی برکت کا عالم جا ہوگا جب ان کا تعویٰ اتنا پاتیزہ ہے تو جس زبان سے وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کتنا پاتیزہ ہوگا اور وہ اس لیے دوان پاتیزہ ہوگی کہ قرآن ہمارا پاک ہے قرآن ہمارا دو سے بول جس پر نازل ہوا قرآن وہ ہے رسول پاک اور جس نے نازل کیا ہے وہ ہے قرآن پاک اور جو سکتہ سکھاتا ہے وہ قرآن کی برکت سے ہوگی ہو جاتا ہے جنہیں تو آداب اٹھا لیا جائے اور ٹھوک ڈالنے تو بیمار اچھا ہو جائے اگر بیمار ان کے پھوکوں سے اچھے نہ ہوتے تو بوتر میں سارا پانی لے کر کوئی ان کی بارگاہ میں نہ آتا اور دنیا میں یہی ایک پانی ہے دو پانی ایک زمزم اور ایک وہ پانی جس میں قرآن پڑھا گیا ہو یہ دونوں پانی برسوں رکھو سارنے سے بڑھ جائے گا یہ دونوں پانی قطرہ دس قطرہ ایک درم میں ملا دو تو پورا درم اسی کے حکم میں ہو جائے گا زمزم کا دس قطرہ ملا دو درم میں تو پورا درم کا حکم زمزم کا ہو جائے گا اور اسی طرح جس پر قرآن پڑھا گیا ہو اس پانی کو درم میں ملا دو تو اس پانی کا حکم بھی پورا قرآن کا ہو جائے گا آپ دیکھو ہماری قوم میں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر انجینئر افتر پروفیسر بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں لیکن کوئی آدمی ان دانشوروں کے پاس پانی لے کے نہیں جاتا ہے کہ فوق تو میری ماں بیمار ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے اور اگر یہ پڑھے لکھے اگر فوق نہ بھی چاہیں تو ہماری قوم پینے کے لئے تیار لیا ہے اس لیے کہ اگر ہماری قوم کا ہماری قوم کا ڈاکٹر سرجن ہو جن کے بھمان میں یہ ہے کہ مولیم مولانا کچھ نہیں جانتا اور یہ اوڑا پر امیل کر دیئے لگی مسادش ہے تو اورما کو عوام سے جدا کر دو اور جب یہ عوام اپنے عالم اپنے رحمہ سے کر جائیں گے کہ بھیڑیے کی طرح انہیں جب چاہو تباہ کر جا لوگے کہ آج پورے ہندوستان میں برخصوص ہمارے شوبہ ہیں ادھار خل میں کوئی ایسی چاہ کی جوکان نہیں ملے گی جہاں چار پان مسلمان چاہ پی رہے ہوں اور اپنے امام یا عالم کے عیبت نہ کر رہے ہیں کسی توراہے پر یا کسی کھانے پینے کی ملیش میں یہاں تک کہ جنابہ لے کے جلے گے کبیستان میں یا شادی بھی آبے تو تختہ مسک کسی عالم ہی کو وہ بناویں گے اور کہیں گے کہ ایسا ہے ایسا ہے چن پیسے کا ہے لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ عالم برسط اللہ علماء دوہیں انبیاء کے بارش ہے علماء کی شان یہ ہے کہ سمندر کی مسلیاں ان کے لئے دعا کرتی ہے بل میں جو چھوٹیاں ہیں وہ ان کے لئے دعا کرتی ہے جب ان کے طرموں کی برکت سے عذاب اکتا ہے جن کے قرم جو برکت اسی سے بارش ہوتی ہے اگر یہ کسی معاملے میں مشورہ دے دیں تو پھر قوم کہتی ہے کہ یہ روپیہ پا لیے ہیں ان کی زمان بند کرنے کے لئے یورپ اپیر کا پوری تیاری کے ساتھ ہے اسرائیل کہ سنی علماء کو ان کے عمام سے الگ کر دو الحمدللہ یہ صوبہ ایڈھار کھن وہ عظیم صوبہ ہے جہاں بڑے بڑے علامت الدھر ہوئے ہیں اور موجودہ زمانے میں اگر ایسے علم کو دیکھنا ہو تو حضور نصیر ملت کو دیکھ لو حضور عبدالسکون کو دیکھ لو اور ثابت زمانے میں علامہ خادم رسول صاحب علامہ تجمع الحدہ صاحب حضرت سراج ملت صاحب حضرت سرسام سے ملت صاحب ان کو دیکھو عرفی زندگی کو سوارو اور موجودہ زمانے میں اگر علم کو دیکھنا ہو تو ہمارے دھار کھن کے موجودہ ملت علمہ موجودہ دیکھو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت میں ابھی اس راستے میں اگر صاحب نے کہا کہ مولانا مجاہد صاحب جو ہاں ہیں ان کے کان میں کچھ لوگ پھوک دیتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں ہم نے کہتے ہیں مولانا مجاہد تو کم لوگوں نے پہچھا رہے ہیں وہ ہمارے صوبے کے ایک جبردست آلیم ہیں اور آلیم جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے باب کے خلاف ہی حق بولے گا اور شریعت کے خلاف نہیں بولے گا جاہے وہ کان میں پھوکے جاہے زبان سے کہے وہ ایک جبردست آلیم ہیں میں نے کہا ہمارے وہ جنیر شاتھی ہیں میں ان کے علم کو بھی جانتا ہوں ان کے تقوی کو بھی جانتا ہوں اور ان کے چدار کو بھی جانتا ہوں اور ان کے فترے کو بھی جانتا ہوں اس لیے یہ بدلہا بھارا 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 کہ وہ کسی کے کہنے سے بھائی صلاح کرتے ہیں ایک مفتی ہے ایک آلیم اگر باب کے خلاف صلیت کا حکم ہے تو وہ لکھے گا باب کے خلاف بھائی کے خلاف ہے تو وہ لکھے گا بھائی کے خلاف اس لیے کہ وہ باپ بھائی کا ایمان بتا جاتا ہے لیکن کوئی ایسا جوڑا ہے نہیں کوئی ایسا مجلس نہیں جہاں قوم اپنی زبان کو علماء کی عیبت کر کے اپنی آقبت خراب نہ کر رہے ہوں اے مسلمان اپنی آقبت برباد نہ کرو یہ انبیاء کے بارش ہیں بارش ہیں بارش تم بھی سکھو قرآن سکھاؤ قرآن تاکہ من کے رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام میں یہاں ذکر رہا تھا کہ دانسے جو بہت منا سرجان ہو رہا پتہ نہیں کس کا وقت میں نے چھیل لیا انہوں نے احنام کر دیا میرا نے میں سمدر شاید میرا ہی وقت ہے وہ تو نعرہ لگا رہے تھے حضرت کیا کھڑے تھے انہوں نے میرا نام کے ایلال کر دیا میں سمجھا رہا آیا اور میرا ایلالی ہوگا اچھا 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 تو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ ابھی بہتی ہے ایک داکٹر جو سرجان ہو وہ کہے ملومان پھوکتے ہیں کہ ہم بھی تھوک ہے تو وہ سیرپ کا تھکن کھوڑے اور اس میں تھوکے کہ ہم بھی تھوکے ہم بھی پڑھے لکھتے ہیں مکاری کمال تو 6 سال پڑھے ہیں ہم تو 12 سال پڑھے ہیں لہاں ہم بھی تھے مریض دیکھ رہا ہے کہ داکٹر فادر تو نہیں ہو گیا ہے اس کے بعد مریض نے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ لیا کہ اس داکٹر کے پھوکنے میں اس کا چھوک چلا گیا تو مریض کہہ گا داکٹر مر جائیں گے مگر تیرا چھوک نہیں بھی ہے یہ مگر وہاں مولی میں قرآن تیرا پھوک بھی پاک ہے تیرا چھوک بھی پاک ہے ہاں 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 اور یہی لوگ نہیں یہ لوگ بھی کہتے ہیں پھوک دو ان کے لیے بھی پھوک پاک ہے اور چھوک پاک ہے یہ ہے جمہارا قرآن اور یہ ہے مولی میں قرآن کی شان مسلمان کھولو قرآن پڑھو قرآن بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ دنیا پھکا اٹھے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے اسلام دہشت لگی کا مذہب نہیں ہے مسلمان دہشت غیر نہیں ہے اکو دہشت جات ہے وہ مسلمان نہیں ہے تاریو قرآن کو اگر سملنا چاہتے ہو تو سنو دروں شیریف پولت میں سناؤں مولی سے لائے خوششکی ایڈانا پھکی ہونا پہوڑا ہے مولدہ داریت سلیم سلام علیہ وسلم یہاں پڑے لکھے لوگ اور اخبار پھننے والے ریڈیو اور ٹی وی دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے جو خبریں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ندام پجیشہ ترم برسم ہے کہ جنم کرتا ہے کوئی اور پکڑا جاتا ہے مسلمان اور کوششکی ہوتی ہے پکڑے والوں کی کہ داریتو بھی والا پکڑ لیا ہے لیکن سپریم کو تار رہ سنو یاد رکھنا رکھنے بچوں کو بتانا رات کو دمیش پڑے اور کوئی گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ڈرنا مت اسے پوچھنا کہ آپ کون ہو اپنا نام بتاؤ آپ کسی لیے گرفتار کر رہے ہو جرم بتاؤ پنچ نامہ تیار کرو کہاں کس تھانے میں لے جاؤ گے کہاں کے چرپاند آدمی کو بلاو پھر ہمیں وارن دکھاؤ یہ سپریم کوٹ کا آردل ہے کسی کو زبندسی یہ پکڑ کے تھانے مبند نہیں کر سکتے جب تم کہو گئے کہ کیوں گرفتار کر رہے ہو جرم کیا ہے ثابت کرو تم کون ہو گرفتار کرنے والے نام بتاؤ اور اگر وہ تھانا پکڑ کے لے ہی جائیں اور کہیں کہ بیان دو تو کہانا پہلے میرا وکیل آ جائے گا تب ہم بیان دیں گے ہمیں گھر وانوں سے رابطہ کرنے دو تاکہ گھر والے میرا لیے وکیل لے کر آنے یہ سپریم کوٹ کا آردل ہے لہذا اس آردل کو گھر گھر پہنچاؤ اور مائے کرام آپ جمعے میں اپنے خطبہ سے پہلے شب کو بتاؤ تاکہ ہمارے مسلم بچوں کو کوئی درات ہم کا کر تھانے میں بن نہ کریں بحان اللہ بحان اللہ جب اس وقت بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا کرتا تھا کوئی اب کفرہ دیا رہا تھا مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ دس سال کے بعد دیس سال کے بعد پتیس سال کے بعد وہ بہنچت بہی ہو رہے ہیں یہی گھٹنا گھٹا یہی واقعہ سر نے دعا مراد آباد کے قسمے میں جس کا نام ہے بھوزپور کیا نام ہے بھوزپور یا کسی اور نے تھا اور جو پکڑا گیا ہے وہ تھا یہ قرآن یعنی قرآن کا مورل نمتھا جہاں ہی تھی توپی پکڑ کے لے گئے خوش ہو کر کے مل گیا اور اس کے بعد حوالات میں بن کر دیا گیا جیسے ہی تہترک کا وقت ہوا اس نے کنی ہلا نہ شروع کیا چاند 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 سانے دار نے پوچھا کام کہا مسلمان اسی رات کو کیا کام کہا ناماز کا وقت ہو گیا وجو کے لئے پانی یہ ہندوستان جب موری موری ہے اگر چانے میں بھنٹہ بدا سکتا ہے تو مسلمان شپائی ہے تو وہ آدار دینے سکتا ہے کسی کو روکہ نہیں جا سکتا کہا ناماز کا وقت ہو گیا ہے وجو کے لئے پانی مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہ چاندار نے شپائی سے کہا دے تو اسے پانی اگر پانی نہیں ملے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا اور میڈیا کو معلوم ہو جائے گا تو چچہ کوئی ملک میں ہو جائے گا دے تو اسے پانی یہ مسلمان نامازی معلوم ہوتا ہے جن دن سن نامازی ہو جاؤ گے کون کہے گا کہ یہ نامازی معلوم ہوتا ہے وہ بادو کا پانی ملا وضو کیا تہردت کی نماز پڑھا اور مسلمے پر وہی رمان جو اس کے کنجے میں تھا اس پر بیٹھا قرآن کی تلابہ شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد شبہ کا وقت ہوا وہی سے ہی کنڈی ہلانا شروع کیا چند چند کی آباد پہنکی پوچھا کان کہا وہی مسلمان کہا آپ سے رہے چھا کان کہا ناماز کا وقت ہو گیا ہے وضو کے لئے پانی کہا رات پر ناماز پڑھتے ہو کہا رات پر نہیں پڑھتے لیکن جب کب ہو جاتا ہے نہیں چھوڑتے پھر اس نے سپائی سے کہا دے تو اسے پانی اب جو وضو کیا تو تہجد کی ناماز میں آغان نہیں ہے مگر شبہ کی ناماز میں آغان ہے مہیں تھانے میں شروع کر دیا آغان اللہ اکبر اللہ اکبر پورا تھانہ دار کر اسی کو دیکھنے لگا اور تھانہ دار آنکھ ملتا ہے کہ ان کو دیکھنے لگا تو اس کو پکڑ کر آئے چھے کہ یہی ملا تھا اگر تین دن رہ جائے گا تو تھانے کو مہتید مہتید آغان کے سنت پڑھا سر پڑھا دعا کے لئے ہاتھ پڑھا پہرے پڑھا پہرہ اور پورا تھانہ کھڑا ہو گیا بابا اندھیرے میں واپسے لے جا ہمیں لوگوں سے گلتی ہو گئی یہ ہے تمہارا قرآن یہ ہے تمہارے سجنوں کا انام مسلمان کھوڑ لو قرآن پڑھو قرآن تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام تھانہ کرے تم کو سلام آہ 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 خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ قرآن چیخنے کے لئے امرکی کو قائد نہیں میں تو اس وقت پورے ملک میں کہا رہا ہوں کہ اپنے امام کے پاس شایدی نماز کے بعد پدرہ منت کے لئے قائدائے ہوگا دیلے کے چلے جاؤ انشاءاللہ چاریس دن میں تم کو قرآن پڑھنا آ جائے گا پڑھانا آ جائے گا اس لئے آ جائے گا کہ ہم سب ہیں آہ حضرت کے غلام آہ حضرت ایک مہینے میں ہوئے ہیں آفید قرآن آہ اور ان کے آفید ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صدر شریعہ رہی رحمت و عزوان مصدر بہار شریعہ آج کی آزان سے بعد ایک وارہ قرآن کی کلابت کرتے تھے جماعت سے پہلے آزان اور جماعت کے درمیان آرہ حضرت سنتے تھے صدر شریعہ پڑھتے تھے آرہ حضرت سنتے تھے آرہ حضرت سنتے تھے آرہ حضرت سنتے سنتے یاد ہو جاتا تھا آرہ پھر ترابی میں سنا دیتے تھے اب اگر آدھان اور جماعت کے درمیان پندرہ بیس منٹ کو فاصلہ مان لو اور اس پندرہ بیس منٹ کو جوڑ دو تو میرے آپ کے سب کے آرہ حضرت نو سوا نو یا ساڑے نو بھندے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن یہ ہے ہم سنیوں کے زمان جاتا مسلمان کھولو قرآن بڑھو قرآن بند کر رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ زمانہ کرے تن کو سلام دنیا فکار اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں مسلمان سے بہتر دنیا میں کوئی قوم کیا کہ پیغام کی حضرت لوگوں کو دیکھ کے میں نے آپ کی سنت میں پیش کیا ہے کہ آپ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے وقتوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جرسے تک انا آپ پڑھیں ڈاپٹر بنیں انجنگر بنیں افتر پروفیسر بنیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ ملکی ضرورت بن جائے کہ وہ حضرت آرہ سکھڑے ہو جائے نعرہ رسالت پیرے گریہ کا بھجور رہی میں ملے سرازہ ملے ابھی اپنے حضرت کے تعلق سے کہا تھا وہ سارا بہتر انوار ترجاہو جلال اور فیدان لے کر سرازہ ملے کے جربوں کے ساتھ اب ممبر پر تشریف فرما ہے جن کی جیارت ہم سب کی سعادت نمدی و عبادت ہے کتنا خوشنصیب ہے وہ مسلمان جس نے سرازہ ملت کے چہرے کو دیکھا ہو گا اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا آج حضرت کے روئے مبارک چہرے مبارک کو دیکھو کہ حضرت کی داڑی اسی طرح یہ جبی ہوئی تھی جس طرح حضرت کی داڑی جبی ہوئی ہے اور قرآن شریف کی تلاوت جن لوگوں نے سنی ہوگی کہ جو آواز سرازہ ملت کی تھی وہی ہے آج آپ کی آواز ہے تو وہ سارا گھروا اور وہ سارا جمال جو حضور سرازہ ملت نے چوبہ ایہارتھن اور بیہار اور یہ 36 گھر اور مرد پردیس میں جو علم و عرفان کا شما روشن کیا تھا گھروں سے بھتوں کو نکالا تھا شیخ شدو کے فتنے کو دیور کیا تھا نظر نے کیا کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ میں بھی اسی ناکر میں سفر کر چکا ہوں بہل گاری سے سفر کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام اور سنیت کی جو تبرید آتانہ بیت انوار نے کیا ہے وہ سونارے حرفوں سے لکھنے کے قامل ہیں نارے کبیر نارے رسالت فیضان حضور سراجی ملک خانتہ بیت الانوار آشان جنباہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو لوگ سراجی ملک کے دامن سے بابستہ ہیں وہ باقی ایک ویلی ایک کامل آج میں باکمال کے دامن سے بابستہ ہیں اور جو ان کے دامن سے بابستہ ہے ست یہ ہے تو اس کو بہت سے آدم کا دامن مل لیا ہے آج جو سارا جلوہ ان کے پاس موجود ہے سارا کمال ان کے پاس موجود ہے جو سراجی ملک کو نہ دیکھا ہو آج حضرت کا کہہ دیکھ لے تو اس میں بہتر انوار ہی کا نہیں حضور سراجی ملک کبھی جلوہ نہ در آئے گا حضور نور نور ملک یہ سب کو دیکھنا ہو تو نہیں میں ملک کو دیکھو اور ان کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ اور اگر کوئی ایسا فاسق جو سراجی ملک کا دامن تھا منے کے بعد اس دامن کو چھوڑا ہے تو اسے بڑا فاسق تو کوئی ہوئی نہیں یہ پیر کو پکڑو وہ اسے آدم کا نامن ملے گا اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ یہ بھی پیر اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو کس نے بتمیز ہیں یہ لوگ اجیے لوگ تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے ایک کشتی پر قدم رکھو اگر دو کشتی پر رکھو گے تو دو بھی جاؤ کھوڑو قرآن پڑھو قرآن بند کے رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ زمانہ گھرے تم کو سلا ہو کہ کیا آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں کہ ہم قرآن کھوڑیں گے پڑھیں گے سیکھیں گے اور بچوں کو سکھائیں گے کہ جنے لوگ تیار ہیں اچھا بھی نہ ہاتھ دکھو ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو پڑھنا نہیں جانتا ہمارے شبہ جھارکن میں راجی صاحب جھارکن لوگ پڑھنا نہیں جانتا ان کے عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں جو بھرائی جیلے کا ہے ایک بڑھا آدمی تھا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور اسے جب تحریر سنے تو صبح کی نماز پڑھنا مسید جاتا تو تاک سے قرآن اٹھاتا ہے سب سے پہلے سر پر رکھتا ہے وہ اس کے بعد چومتا چومنے کے بعد اس کو رہل پر رکھتا ہے پڑھنا نہیں لانتا ہے اور اس کے بعد رہل پر رکھنے کے بعد اس کے سطر میں اونگلی پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے سچ ہے یہ اللہ کا کلام ہے سچ ہے یہ اللہ کا کلام ہے حق ہے جب تک یہ چاہتا ہوں نہیں پھیرتا پھر اس کو بند کرتا جو 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 جان میں رکھتا چومتا سر پر رکھتا اور اس کے بعد تاک پر رکھ دیتا جب وہ مرا ہے تو اس گاؤں کے جسمے کے لوگوں کا بیان یہ ہے کہ جب نہلا کے کفرنا کے اس کا جنادر ہم لوگوں نے اٹھایا جیسے ملا شریف کی مجیز میں ہم لوگ گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں اسی طرح آسمان سے خوشبو چھڑکی جا رہی تھے اس کا جنادر تر رہا تھا اور رمجم رمجم خوشبو اس کے جنادر کے ساتھ چھڑکاؤ کے طور پر خوشبو برس رہی تھے اور اس کے بعد جنماز جنادر کے بعد اس کو قبر میں اتارے اور اتارنے والے جیسے ہی باہر نکلے کیبلے کی دیوار سے ایک خوشبو دار شاکھ نکلی شاکھ کو سمجھ گیا ہوں گا آپ لوگ ہیں وہ دہرک کی تہنی وغیرہ پتی کے ساتھ ڈال ڈال ایک ڈال شاکھ نکلی جس کی بھینی بھینی خوشبو اس قصبے کی آورت مردنے سب لوگوں نے سوں گی اے لوگوں جو صرف کھولے دیکھے زیارت کرے انگلی پھیلے جب اس کے لئے رب کی طرف سے اتنا بڑا اینام ہے تو جو روزانہ سکھے گا سکھائے گا اس کے لئے کتنا بڑا اینام ہوگا لہاں جا کھولو قرآن پڑھو قرآن اور جب تک سیکھ نہ جاؤ روزانہ کھول کے پانچ منٹ دیکھو قرآن اب ہاں اٹھاؤ کھڑنے والے بھی اٹھا ہیں کھڑنے والے بھی اٹھا ہیں تو میں سمجھوں گا حضرت کے حالے سے بہت بڑا کام ہو گیا ہرے شیرہ اٹھاؤ تاکہ ہر لگواہ ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ الحمدللہ اسی قرآن سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے یہ دیکھیں مہاں ماتا صاحب اتنا بھی کھڑنے کے لئے ہمیں ایسے امام درمیان میں بھی لکمانے لیتے ہیں ضرور سے نہیں پڑھا جائے مولا جرسل اللہ علیہ حبیب کا خیر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دمیہ و آلہی عبد دہور و قدرم رب دائیو فرمان اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم و رفکہ عذاب سے بچاؤ بیوی بچوں کو جہنم و رفکہ عذاب سے بچاؤ اے مسلمان اپنی قسمت پر تم ناعج کرو اس نے ساری کائنات جو انسانوں کو پیدا کیا بولو سب کو پیدا اسی نے کیا کی نہیں کیا سب کو کس نے پیدا کیا اللہ نے دوستے بولو اللہ بولو کہ تو سواب میں جانتا کس نے پیدا کیا سب کو اسی نے پیدا کیا جہنم اور جنت کو اسی نے پیدا کیا لگل قربان جاؤ اپنی قسمت پر ناعج کرو تو اپنی قسمت پر پربلدگارِ آرم سب سے نہیں کہتا کہ جہنم سے بچو صرف مومن سے کہتا ہے ایمان وارتن جہنم سے بچو تو بولے یہ مومن خوش نصیب ہے کی نہیں ہے یہ تاڑی سمجھولیہ صاحب یہ پھول کہاں لائے سے پھول گائے سے ڈال لے گی پتہ نہیں پہلے سے کسی کو پڑھنا ہے چاہے وہی پڑھنا دیا اعتادہ چاہتا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ پھولی والوں کے لیے اتنا چھوٹا نہیں ہونا تاہیے کچھ بڑا ہونا تاہیے آر اس کا حق تو حضرت تو تھا حضرت تو بنا حضرت والا کہاں ہے دلشہ ہی پڑھا جائے مولا یسلی وسلیم گا ایمان عبادت اللہ حبیبتہ خیرے خیل کے کل لحیمی یہ جہاں پڑھاتے ہیں کچھ جگہ کا نام ہے اکوری گوڑا کیا نام ہے اکوری گوڑا اور وہاں کر ان کی انتناب میں درسہ تھا جس میں ہمارے اندازے کے مطابق دس ہزار آدمی رہوں گے اور ایک مسجد کی بنیاد رکھنے تھی اور مجھ کو اس مسجد کی بنیاد کے لیے چندہ کرنا تھا تو پاندرہ مہت میں وہاں کے مسلمانوں نے میری اپیل اور گزارش پر چھے لاکھ اپیہ دیا کتنا اپیہ دیا چھے لاکھ تو سیئلی صاحب نے کہا چار لاکھ اور ہوتا تو بڑا اچھا تھا اب نے کہا اللہ نے جس نے جنہوں کے پیسے کو قبول کیا اپنے پاک گھر کے لیے وہ اچھ نہیں آتا اس لیے کہ مگاہ رب کے مرضی کے نہ کم کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو وہاں کا انتناب دیکھنے کے بعد یہ رات کے سناٹے میں وہاں سے چلے ہیں یہاں کا انتناب دیکھنے کے لیے اس لیے یہ دونوں بھائی مبارک بھائی کی قابل ہیں اور اتنا بڑا بڑا گذرا اور پھول لے کر آئے ہیں اگر پوری پر تقریر ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک گھنٹا چاہیے جنہوں سے پاک پڑھ لیا جائے مولا جرسل وسلم اللہ یمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الکھر کے کل لہے میں اپنی قسمت پر کرو ناک وہ جہنم کا پائدہ کرنے والا خدا سب سے نہیں کہتا ہے کہ تم جہنم سے بچو صرف مومن سے کہتا ہے آئیوہ لذین عامن آئی ایمان والو تم جہنم سے بچو بیوی بچوں کو بچاؤ اے مسلمان افریس لحاب کرو جس خدا نے جہنم کو پائدہ کیا جس خدا نے جہنم میں آذاب کو پائدہ کیا وہ حکم دے رہا کہ بچو اور بچاؤ اور جس کو بچنا ہے جس کو بچانا ہے اس کا ماہال آج کیا ہے اس معاشرے میں ایک باغ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو باغ ہو کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے جہنم میں جاؤ اور اگر بیٹا باغ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا ہو کر باپ کو کہتا ہے جہنم میں جاؤ اگر عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے بیوی ہو کر شوہر کو کہتی جہنم میں جاؤ اور اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر کہتا ہے جہنم میں جاؤ بھائی بہن سے ناراض ہو جائے تو بھائی ہو کر کہتا ہے جہنم میں جاؤ اور اگر بھائی سے ناراض ہو جائے تو بہن ہو کر بھائی کو کہتی ہے جہنم میں جاؤ ہے مسلمان یہ جہنم تمہارے نانا مامو کو گھر نہیں ہے کہ بھیج دے تو منطری کی صفحہ اس پر آداد ہو جائے گا جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بطنے کا حکم خدا نے دیا جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس سے بطنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا مصطفیٰ کا یہ عشاء کیا بنی پھوڑا اے فہاں کبیرے والوں اپنے آگ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ یہ جہنم وہ عذاب کی جگہ ہے جس نے بطنے کا حکم سکرنا صدی کے اکبر نے دیا جس سے بطنے کا حکم فاروق آزم نے دیا جس سے بطنے کا حکم عثمان غری نے دیا حیدر جیوکار نے دیا صحابہ اکرام نے دیا غوثو خاجہ نے دیا اور اس زمانے کے موطفیٰ کے آدم آلہ حضرت نے دیا جس نے جہنم کو پیدا کیا وہ کہا رہا ہے بچاؤ اور جس نے جہنم کا نام سنا وہ کہا رہا جاؤ جاؤ جیسے ان کے نانا مام گھر بولوائے ہمارے معاشرے میں بلکل جھائرشن میں یہ بولی بولی جاتی ہے کی نہیں جہنم میں جاؤ اور اگر کسی کہو کہ نام آج پہیے مری صاحب ہم جہنم جائیں 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 جیسے ان کے باپ کو گھر جائیں ہماری فکر نہ چیئے جبکہ علماء کی جمعہ داری ہے آپ کی جمعہ داری دھر کو بچانا ہے آئلم کی جمعہ داری پوری قوم کو بچانا ہے سلام 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 اسی لئے آریف ہم انہیں جائیں توبہ کرو تاکے جہاں من سے بچو اور جیسے کناہ اور جہاں کناہ جہاں سے وہ کناہ جانے وہی توبہ کرو تم مکمول دے گناہ کرو مرمہ عام میں اور توبہ کرو جا کر گھر کے دی پاہو گھر میں جا کر کوشید ہے یہ توبہ مقبول رب کی بارناہ میں نہیں ہے ایرانیہ توبہ ایرانیہ گناہ کا ایرانیہ توبہ ہے اور گناہ سیری کا توبہ جہنم کسی کے باپ کا گھر نہیں ہمارے ہاتھ کے ربی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام اشار فرماتے ہیں جہنم سوئی کے ناکے سے برابر کھل جائے اور اس سے چنگاری نتل جائے تو پوری دوریہ کو جنا کر خاک کر دے یہ جہنم یہ ہے اس کے عدام جب اس کی چنگاری کے عارب ہے مسلمان تو اس کے انداروں کا عالم کیا ہوگا اس کے شوروں کا عالم کیا ہوگا تانبے اور شیشے کے پہاڑ گرم گرم ہے پتھے کے پہاڑ ان کی تپش کا عالم کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں عذاب دینے کے لئے بڑے بڑے سانس ہوں گے جہنم کا ایک سانس دنیا میں پھوک مار دے تو سب جلد کر خانت ہو جائے جہنم میں عذاب دینے کے لئے بختی اونک کے معنی جب اچھو ہوگے ایک مرکبہ عذاب کے لئے جلد ماریں گے تو چاریس سال تک اس کی فوجش رہے دی یہ جہنم یہ ہے اس کا عذاب اسی سے بچنے کا حکم خدا نے دیا اسی سے بچنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا جہنم عذاب کا وہ عظیم گھر ہے جس کے بارے میں پسنبر اسلام کا یہ اشار ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا اس جہنم کے پانی کا ایک کترہ دنیا کے کسی مضبوط مصطفیٰ پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کا طرح آپ کتاب نالا سکتے پکھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے یہ جہنم یہ ہے اس کا عذاب جہنم میں جہنمیوں کو آپ کی حد کری پہنائی جائے گی اس عید کری کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا اشار ہے کہ دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ تاب نالا سکے پکھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے یہ ہے جہنم یہ ہے اس کا عذاب اسی سے بچنے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے بچانے کا حکم خدا نے آپ کو دیا ہے اے بوسرم آج ہی جلسے پاکسی پیغام دے کر پھو کہ ہم جہنم سے بچیں گے بیوی بچوں کو بچہ میں گے اتنے بڑے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچھے میں گے اپنے ماں باپ کو بھی بچائیں گے بیوی بچوں کو بھی بچائیں گے اللہ نے آپ کو بچنے کا حکم نہیں دیا ہے بچانے کا بھی ہوگی دیا ہے اجمالی طور پر میں جہنم کو سنا دیا دکھا تو سکتا نہیں سنا سکتا ہوں سنا دیا اب اگر تم دل سے تیار ہو تو اتنے بڑے بڑے عذاب سب بچیں گے بیوی بچوں کو بچائیں گے تو جو لوگ اس عذاب سے دل سے بچنا چاہتے ہیں وہ کچنے لوگ ہیں جرہاں اٹھا دیں تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں اور اشترانہ بیجن و نوار کے فیدان سے جو یہاں مسلمان جننات کھڑے ہیں وہ بھی گواہ ہو جائیں سیدھا اٹھاؤ مولا اچھے ہاتھ کی تو آپ پک لے اے لا حکم سنایا میرا کام تا عمل کی توفیق دینا مولا تیرا کام ہے اچھے ہاتھ کی آپ رفت لے انہیں ہیں میں سب کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کی توفیق دے دے یا اللہ بچنے کی توفیق دے یا اللہ جب آپ سب بچنے بچانے کے لئے تیار ہو یہ سن لوگ کے برد میں جائے گا کون ہے کس کے لئے تو جہنم میں ہر وہ سچ جائے گا جو خدا کو ایک نہیں مانتا جو خدا کو ایسے مشرقین جہنم میں جائیں گے انہیں کے لئے جہنم جملہ کافی ان جہنم میں جائیں گے انہیں کے لئے جہنم اور اس زمانے کے وہ منافقین جو حضور کے پیشے نماز پڑھتے تھے وہ تمام منافقین جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اور اس زمانے کے سارے وہابیین یہ سب وہابی جو بندی جو منافقین کے چیرے ہیں ان کی اولاد ہیں کل جب وہ جہنم میں جائیں گے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو آج چارے وہابی نماز پڑھتے جہنم میں جائیں گے روزہ رکھتے جہنم میں جائیں گے حس کرتے جہنم میں جائیں گے کیوں جائیں گے اس لیے کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں اجنت تو نبی کے وفادار ہو گئیں گے اور جو ان وہابی نے ورنیوں کا ساتھ دے گئے مقلدوں کا اور تکیر کرے وہ بھی وہی جائے گا اس لیے کہ جو تیسے محبت کرے گا اسے تو ساتھ رہے گا اس لیے میری عالی حضرت عالی حضرت دیکھ مرتبار دیکھا جو عالی حضرت عالی حضرت جو بدعقیدہ برمرب کوئی اس لیے نکال کے باہر کرو جائیں سے دوسرے مکھی نکال کے باہر کرو جہاں ہو جسرا کے لیے بھی اس شرار ہو جہاں جیس حضی کا مالک ہو ارے شیطان سے برا کون مہتے دار ہو سکتا ہے جو فرشتوں کا وستات تھا حضرت اللہ کا حکم ایمانہ نبی کی تعدیم نہیں کی نبی کی تعدیم نہیں کی وہاں شددہ کرنا تھا یہاں کہ نبی کی تعدیم میں کھڑا ہونا ہے وہاں شددہ نہیں کیا تو شادید فرشتوں نے اپنا وستاد کا ساتھ رہی دیا مردود ہو گیا وستاد جائے جس وجاہت کا ہو جس درجے کا ہو جس رتبے کا ہو چہرشتے میں جتنا بنا ہو اگر وہ میرے نبی کا نہیں ہے تو نہ ہمارا ہے نہ تمہارا اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے وہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو شراب کی در مر گئے بغیر توبہ شرابی کہاں جائے گا جو شرابی جب جہنم میں جائے گا تو اس کی زبان تیر میل تکھنی تھی جائے گی جہنمیں اس کو رہو دیں گے اور اس کی شرمگاہ سے ہیچی بغیر نکلے گی کہ جہنمیں بھی اس سے پناہ مل گئے اللہ اس سے بھی زیادہ خطرنات ہے پیغمبر نے آئے سے چودہ سال چودہ سال پیشتا ارشاد فرما دیا کہ اس سراب ام الخبائیس ہے بلائے یوں کی جہا ہے لہذا سراب پینے والا کہاں جائے گا جو سے بولو جہنم کے اتنے عذاب اتنے بڑے عذاب میں جرختار ہوگا جہاں جہنم میں شرابی جائے گا وہی جناہ کرنے والا بذکردار جاہے دن کے مجالے میں مقالعہ کرے جاہے رات کے اندیرے میں مقالعہ کرے جہنم میں عذاب ایک تنور ہے جس میں یہ جناہ کرنے والا مرد اور جناہ کرانے والی عورت مہدر جانت برحنا مرد بھی ننگا ہوگا عورت بھی ننگی ہوگی اور برحنا انہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ بنا برحنا ہو کر کیا جاتا ہے اور جب آپ کے سوروں سے یہ باہر نکلنا چاہیں گے تو سورہ جہنم کے تہوں میں پہنچ جائے گا اور اسی عذاب میں یہ دونوں کے اتار رہیں گے جہاں یہ بذکردار جناہ کرنے والے جناہ کرنے والی عورت جہنم میں جائے گی وہی سوٹ کھانے والا غریبوں کو خون کچھنے والا جہنم میں جائے گا اور جہنم میں خون کا کھولتا ہوا اس جریعہ ہے جس میں سوٹ کھانے والا ڈال دیا جائے گا بگردیا جائے گا جو گھرم ہے کھول ہو گا ہے اور جب اس کے کنارے وہ آنا چاہے گا کہ کسی دریا سے نکل جائے ایک فرشتہ پتھر لے کر عذاب دینے کیلئے وہاں کھڑا ہے ایک پتھر اس کے سر پر مارے گا اس تک گھیڑا پاس پاس ہو جائے گا اور پھر دریا میں وہ گھوٹا لگائے گا پھر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا پھر فرشتہ مارے گا جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے بہی بھائی کی قیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا ہے لئے جب بھائی کی قیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا تو عالم کی قیبت کرنے والا جہنم سے کتنے بڑے آزاب سے جائے گا عالم کو بورا بھلا کہنے والا کتنے بڑے آزاب میں گرفتار ہوگا ایک فتی شیطان پر بھاری ہے ہزار آبیدوں سے اس کی گیبر کوئی کرے اس کے خلاف کوئی پرشار کرے بولو جہنم کی کس طفقے میں وہ جائے گا جائے روک جہنم میں جائے گے بین کبلی کھانے والا جہنم میں جائے گا ریشورٹ لینے والا جہنم میں جائے گا چھوٹ کھانے والا جہنم میں جائے گا سوری کرنے والا جہنم میں جائے گا جائے ماں بہن بہو بے کسی طرف غلط سگاہ ادا کر دیکھنے والا جہنم میں جائے گا ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا جہنم میں جائے گا ماں باپ کو غیریاں دینے والا جہنم میں جائے گا ماں باپ کو ستانے والا جہنم میں جائے گا ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنم میں جائے گا جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی نمازوں کو اس کے وقتوں پر عدانہ کرنے والے بے نمازی جہنم میں جائیں گے بے نمازی کہاں جائیں گے اور دور سے بولو اور دور سے جہاں بے نمازی جہنم میں جائیں گے وہی جن پر روجے فرد ہیں وہ اگر رمجان کی بہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو پہاں جائے گا دور سے بول اور اب روجے میں کہہ جائے گا الیکشن ہے حضرت تو مسلمان روجے میں الیکشن ہوگی روجے میں الیکشن ہوگی یہ تین سو تیرہ صحابہ روضہ رکھتے اسلام کی عظمت کرے عرم بلند فرما رہے کہ بدھر کے میدان گا تم کو دوسمن کا جب بھی مقابلہ کرنا ہے یہ تمہیں اچھا بھوکا منا ہے کہ رمضان ملا اور مہینے میں ہوتا تو پیاس ہو جاتی اس میں روزے کی برکت سے نہ لگے کہ پیاس نہ گو اور اس کے بعد دوسمن کا مقابلہ پتھے بکتہ رمضان کے مہینے میں بگر کا میدان رمضان کے مہینے مسلمان تمہیں کامیابیاں بھی لیے ہیں رمضان کے مہینے میرا وجہ مسلمان لگتا ہے روزہ رکھے کیسے جائیں گے ارے تمہارا حق ہے تمہارا حق ہے حق کا استعمال کرو خیف میں ادھر نہیں آ کر بھر جائے جاؤ بے نمازی کہاں جائے گا دوستے بول بے نمازی پیر ہو تو جہنم میں اور بے نمازی نیتا ہو تو جہنم میں اور بے نمازی کسی کا باک یا بیٹا ہو تو جہنم میں اور کسی کی بیوی یا بیٹی ہو تو جہاں بے نمازی جہنم میں جائیں گے وہی روزانہ رکھنے والا بے روزے گار جہنم میں جائے گا مالدار ہو کر زکاعت نہ دینے والا بخیر جہنم میں جائے گا جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہی بو لوگ جہنم میں جائیں گے جو جاہی مراتے حلال جانتے ہیں جاہی مرانے والے کہاں جائیں گے حلال جانتے ہیں حلال کی قید رہے ہیں حلال جانتے ہیں حرام جانتے ہیں تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی کبھی توبہ کر لیں گے رکھ لیں گے لیکن اگر حلال جانتے ہوں کہ داری ملا کر نالیوں میں بہانہ اس کی بے حرمتی کرنا جائج اور حلال ہے کہاں جائیں گے اور جب رکھ لیں گے تو کہاں جائیں گے جو سبول جنت میں کاجی صاحب سبحان اللہ بہت اچھی بات آپ دلائی ہے لفظ جنت بول کر اس کو میں سناتا ہوں دلو سے ہی پڑھا جائے بہت بڑا کام ہوا حضرت کی آمت کی برکت سے انشاءاللہ ہر جو لوگ اب تک کسی اچھے پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں آج حضرت کا دامن تم کو مل گیا ہے یہ دامن پھکڑ لوگے کہ اسے پاک کا دامن مل جائے اور یہاں کچھ علاقوں میں کہتے ہیں کہ سید کے سوا کوئی برادری کا آدمی پیر نہیں ہو سکتا تو گوشف پاک جو جو پیر ہے وہ سید نہیں ہے اور مغنوم اشرف جہاں دیئے سمنانی کے جو پیر ہے مغنوم اللہ اور حب پہنڈیمی وہ سید نہیں ہے وہ شاید سیدھی کی ہے لہذا وہ نصب کی بنیاد پر نہیں پیر ہوتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر پیر ہوتا ہے ایرم کی بنیاد پر پیر ہوتا ہے نصب کی بنیاد پر نہیں علم اور تقویٰ اور تحارت کی بنیاد پر اللہ کرمہ کنید اللہ ہے اکھا تمہیں تصف سے بڑا متقی ہے پر ہزار دو ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں محترم ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں غضب ہے وہی نیت ہے دروس شریف پڑھا جائے مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعا جیمانہ پر حلیٰ حبیب کا خیر الخرق موسیٰ علیہ السلام کرنام آپ لوگوں نے سنا ہے سناگی نہیں سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا اولوالعظم پیغمبر پانی شرائط کو لے کر چلے اور فیراؤن اپنی فیراؤنیت کے ساتھ کر ایک فیراؤن تھا علیہ السلام نے تم کو لجانا کتنے فیراؤنوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا فیراؤن اپنی پوری فیراؤنیت کے ساتھ اپنی پوری طاقت اور قوت جا ہوگی ہے پوری جوانائی کے ساتھ بنی اسرائیل جو اقلیت میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان جو اقلیت میں تھے اکثریت پر ناز کرتا ہوا فیراؤن اپنی پوری فیراؤنیت اور طاقت و قوت کے ساتھ پیچھا کیا کہ بنی اسرائیل کو کرنے گرفتار موسیٰ علیہ السلام نے دریہ میں اسا مار دیا بنی اسرائیل بھارہ قبیلے میں تھے چمندر نے بارہ راستہ دیا اردے سے ہی چمندر دریہ نے بارہ راستہ دیا صورت قریب آ کر اس راستے کو خوش کر دیا اور بنی اسرائیل اس پار سے اس پار چلے گئے راستہ تھا اقلیت کا راستہ کھلت تھا مسلمانوں کے لئے فیراؤن اپنی فیراؤنیت پر نواز کرتے ہوئے اسی راستے میں چلا گیا بیس دریہ میں جب پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا فیراؤن اپنی پوری قوم کے ساتھ دوب کر ہلا ہاتھ ہو گیا مسلمان جس جن تم پکا اور چھتیا نمازی بن جاؤ گے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مارفت حاصل کر لوگے نہ جانے کتنے فیراؤن ہے جو زمانے کے سمندر اور دریہ میں اگر خواب ہو جائیں گے تم اپنے سیور رب کو راجی کرو راب راجی ہو جائے گا تو رب کھتا بھائے وہ سب کو تیرا غلام منا دے گا جب فیراؤن اپنی فیراؤنیت کے ساتھ دوب پر علاق ہوا سنو کاری شاہد تو فیراؤن کا مسخرہ بحروقیاں جوبنے سے بچ گیا کون بچا فیراؤن کا مسخرہ مسخرہ کہتے ہیں بحروقیاں ہمارے دھارکن میں بحروقیاں بولتے ہیں کبھی جاکچر بن جائے کبھی کچھ بن جائے اور لوگوں کو ہسا گئے اس کو کیا بولتے ہیں بحروقیاں تو وہ فیراؤن کا بحروقیاں برزیاں نہیں دوبا لیکن وہ بڑا چالاک بحروقیاں تھا کسی کی نکلیں نہیں اتارتا موسیٰ علیہ السلام کی نکلیں اتارتا تھا کبھی ان کے چہرے کی طرح چہرہ بنا لے کبھی ان کے کپڑے کی طرح کپڑا پہن لے اور اس کے بعد فیراؤن اور قون کو جا کے ہساتا تھا وہ دوبنے سے بچ گیا جب وہ بچا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ جس مسخرہ سے مجھے دادا تقریب پہنچی وہی عذاب دنیا میں جنب تار ہونے سے بچ گیا تو آواز آئی کہ موسیٰ جس وقت فیراؤن اور اس کی قوم پر عذاب ہو رہا تھا یہ فیراؤن کا مسخرہ تیری صورت میں نظر آ رہا تھا اے مسلمان فیراؤن کا مسخرہ مجھا کی قورت میں نظر آ جائے تو عذاب دنیا سے بچ جائے داری رکھ کر جب تم مصطفیٰ کی قورت میں نظر آ جاؤں گے تو پھر قبھی کی جامدار کیا عذاب دے دے اور جہنم کی کیا مدار ہے کیا عذاب نارے تکبیر نارے مسالت مسلکِ عالی حضرت فیضان حضور سناجِ ملہ فیضان حضور شمسِ ملہ حضور علیمِ ملہ حضرت علامہ مکی شمس الدین صاحب کے بلابہ آئی چی یہ ہے میرے آپ کی سنت سنتِ مصطفیٰ کانفرنس میں آپ کی آمد میں آپ کے لئے مبارک بات ہو یہ سنت کی حفاظت کرو نالیوں میں بہنے سے بچاؤ نقصتوں میں جانے سے بچاؤ پاؤں تہلے آئے سے بچاؤ اور جب اس کو بچا کر منقبر میں جاؤ گے فرشتِ نبی کو دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے تو تیری جاہی دیکھ کر مصطفیٰ کہنے کہ یہ میرا غلام ہے تو تیری کی سمجھ سے مجھا جائے گی بھر قبل کی کیا مدار کیا عذاب دے اور جہنم کی کیا مدار کیا عذاب دے یہ ہے چہرے کا نور اور جس دن تم سب رکھ لوگے لیکن جناب آ جائے گا کسی بس یہ ٹرین میں اسلام کی شہدادی پھر تنہا نظر بھی جائے اگر وہ ایک بار رکاب ہوگی تو کئی ایک گاہی والے اس کے سپاہی وہی مولے ہیں نہ انہیں کو چھڑے گا نہ انہیں کو پریشان کرے گا زمانے میں بھی تم ممتاز رہو گے مرنے کے بعد بھی تم ممتاز رہو گے مسلمان یہ ہے تمہارے چہرے کا نور اب تو ہو جاؤ مشہور بچنا بچانا ہے تو رکھو نبی کی سنت کو زندہ خورجی نالیوں میں نہ جائے گا نجاستوں میں نہ جائے گا غلاجتوں میں نہ جائے گا پاؤں تہلے نہ آنے تو تم اس کی حفاظت کرو گے قبر میں تیری حفاظت پر جائے گا ہے کوئی مرد مجاہد اسلامی شہدہ کا ملت کے ایسا وفادار جو دیر سے ہے تیار کہ اب اس طورا نہیں چلے گا جو دیر سے تیار ہے وہ یہ ہاتھ اٹھائے گا اس لئے ہاتھ اٹھانا ایک وعدہ ہوتا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا تو ہم اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن ہماری قسمت کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھے بھی نہ کرے گا ہاتھ اٹھے گا دیکھو کس کا جسی با بلند ہے جو دیر سے تیار ہے وہاں اٹھا کر فہیشتوں کو دعا کرتے ہیں حضرت کو دکھا نعرِ تحبیر نعرِ اسلام شیارِ اسلام سمتِ مصطفیٰ دارہی مبارد کہ باہر سب جانت میں مرحفیات آپ سے بچنے کیلئے تیار ہو وہ بہت ہو گیا ہے شورہ حضرات بھی باقی ہیں علماء بھی کسرت سے موجود ہیں لیکن میں ایک ایسا رسخہ دیکھے جاؤں گا کہ اگر اس کے آپ آمیر ہو گئے تو یقیناً جہنم سے عفت جائیں گے بیو بچوں کو بچا لیں گے اگر آپ دل سے تیار ہیں بچنے بچانے کے لئے ایک ضرور تیار ہیں اس لئے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ بچیں گے بچائیں گے تو آؤ اسی اللہ کی بارگار میں حاضری دو جس نے ہمیں کہا ہے جہنم سے بچو جہنم سے بچاؤ اے اللہ یہ بچنے کے لئے تیار ہیں بچانے کے لئے تیار ہیں ان کو ہم کیا نسخہ دے دیں کیا دے دیں جو اس کو کہیں تو بچائیں تو قرآن بیران ہوتا ہے رب کا وَأْمُرَحْلَكَ بِسْسَلَا وَسْتَمِرْ عَلَيْهَا اے بچانا چاہتے ہو تو بیوی بچوں کو نمازی بنا اور خود نماز کی محافظت کرو جب تک نمازی بنوگے نہیں بیوی بچوں کو بنا پاؤوگے نہیں ورنہ جب بیوی کہو گے بیوی نماز تو کہہ گی سجدات پہلے آ اگر نماز نہیں پڑھتے بیٹی سے کہو گے بیٹی نماز کہہ گی بپا پہلے آ بیٹی سے کہو گے نماز تو کہہ گی بپا پہلے آ اور پروردگاری آرنہ اسی کو تو کہا ہے اسی فنسفے کو تو اعلان کیا ہے وَأْمُرَحْلَكَ بِسْسَلَا وَسْتَمِرْ عَلَيْهَا بیوی بچے کو نمازی بناو اور خود نماز کی محافظت کرو اے مسلمان جان سے بچنے بچانے کے لیے آؤ نماز میں ہو جاؤ رب کی پناہ جو نماز میں ہو رب کی جو سے بولو ہمیں اور آپ کو مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے کس کو کس کو مرنا آدھ بھاؤ تسیور نمازی لو مریں گے بے نمازی مرے گا کی نہیں مرے گا وہ مر جائے گا ہاں نمازی جب مرے گا اپنی موکشے مصیب سے ہی پیادی سے وہ پورا بہت جنبہ ہے جملے اس کے بہت جانا ہے اور نماز کے تعلق سے جو جملہ ہے وہ میں آپ کی شدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مصروف ہو جائیں میرے آقا فرماتے ہیں نماز کے لیے اصلاحات النور نماز نور ہے نماز ایو نہ ہو نماز نور یہ نماز ہے ادائے حضور حضور کا سرابہ نور نور کی ادائے نور وہ ہے اصلاحات النور اے نماز فرض ہوئی بعد میں قیام حضور حضور مسجد اقصہ میں نبی نے کیا پہلے اس نور کے آدھا کو رب نے کیا پسان اور قیامت تک کے لیے کر دیا فرض تاکہ یہ آدھا قیامت باقی ہے نماز نور نمازی جب اتنی مور سے مر یہ قبر میں جائے گا تو نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی قبر پسادہ ہوگی جنب کی کھڑکی کھڑے گی ہوا آئے گی یہ ہے نمازیوں کا انا اور جب بھی نمازی اپنی موت سے مرے گا تو اس کی قبر میں آگا بن کر سامب آجے گا کیا آئے گا دو سو بھلو سامب دیکھے ہو آپ لو کتنے لوگوں نے سامب دیکھا ہے جناب بھرات ہو اور یہ سہو نے دیکھا ہے یہ سامب جس کو آپ نے دیکھا ہے جب چاہو پکڑ دیکھا ہے جب چاہو جب چاہو وہ دیکھو وہ پکڑتا ہے آپ پکڑ نہ سکو تو بندے سے مار دو آہاں پکڑ لے گا مسلمان اس لیے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے میں ایک جانتا ہوں حضران لوگ دادہ جانتا ہوں گے کہ اس کو پڑھ کے سامب کی طرف دیکھ لو اور پھوک دو تو سامب کی وجہ نہیں کہ دس لے بلکہ وہ غلام بنیائے گا اور وہی آیت پڑھ کے طرف پھوک دو سامب دسا ہو تو فوراں جہر اتا جائے گا مگر پڑھنے کیلئے دوبان چاہیے جو جھوٹ نہ بوڑے قیبت نہ کرے تُوڑی نہ کھائے ورنہ پورا قرآن بڑھو گے تب بھی رس لے گا نماز بڑھو گے نہیں ہے سامب کو مکتے جاگے جو تو کہیں جاتے ایک دگہ نہیں چار دگہ رسے گا تو وہ جہنم کا سامب ازاپن چل کے بے نمازی ملدے کی تب رکھائے گا اس کا پیر کے ناخن ستر گر لمبا ہوگا کتنا نماز ناخن ہوگا ہم اور آپ کے ہمارے آپ کے پاپ بھی مل کر دنیا تے جنوں انسان سب مل کر وہ سامب کو حلاق کرنا چاہے تو حلاق نہیں کر سکتے بے نمازی مردے کی قبر میں ازاپن چل کے سامب آئے گا اس کا پیر کے ناخن ستر گر لمبا ہوگا ایک مصبہ بے نمازی مردے کو دستہ ہوا جب وہ سامب مارے گا یہ مردہ زمین کے اندر ستر گر لمبا ہوگا ستر گر کے ناخن گار پھر مردے کو نکالے گا پھر مارے گا پھر نکالے گا مردہ چیخ سر پوچھے گا تو کاؤن ہے یہ عذاب کیسا تو وہ سامب کہے گا میں اشو جاول اکرا ہوں عذاب کے لئے مقرر ہوں تم نے زہر کی نماز چھوڑی ہے عزر تک ماروں گا عزر کو چھوڑا مغیب تک ماروں گا مغیب کو چھوڑا عشاء تک ماروں گا عشاء کو چھوڑا فاجر تک ماروں گا فاجر کو چھوڑا دوھر تک ماروں گا اے بے نمازی اسی طرح قیامت تک مارتا رہوں گا اولاد بھالو بیو بچوں سے پیار چھنے بھالو اگر تمہارے جائی کتھانے کے برابر بھی دل میں اپنے آپ سے اپنی عراض بیو بچوں سے پیار ہے تو نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرو بیو بچوں کو نماز کا تابن مناؤ تک سام اور قبر کے اتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ بیو بچوں کو بچا لو جب قبر کے اتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے یقیناً کہ حامد کے دل جہنم اور نشیہ عذاب سکھوڑا پلک جھ پکتے ہی پل سے رات پار کر جاؤ گے ستر ہزار کے کافلے کے ساتھ تم پل سے رات پار کر کے جب جنتہ سے آگنا نہ پہنچ جاؤ گے تک پر بردگارِ عالم اپنے دلات سے تمہیں مشہد رب فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے جنت والو تم سب کو سلام اس لیے تو ہے میرے آقا کا فرمان نماز مومنین کے لیے بیراج ہے نماز مومنین کے لیے اب آپ کا امتحان ہے جہنم سے بچنے کے لیے ہاں کیا آپ نے اٹھایا تھا اور بچوں کو اسی وقت جو نماز ہی بن جاؤ گے جو لوگ دل سے تیار ہیں اتنے بڑے عذاب سے بچنے بچانے کے لیے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر عذا کریں گے بیو بچوں کو پابند بنامیں گے اچھا پتہ چیز نہیں جائیں گے اپنے مسجد کے امام کے بعد جا کر سکھتے رہیں گے اور مولمی کو کنسیوں میں دیکھ کر رکو صدق کرتے رہیں گے تب ہی تو جاتھوں پہتا ہوگا سکھنے کا بڑے عذاب لہذا جثنے لوگ دل سے تیار ہیں کہ ہم اس نے بڑے صاحب کے عذاب سے بچیں گے بیو بچوں کو بچاویں گے اس کے لئے نماز کی پابندی کریں گے گھر میں پابند بنا رہیں گے کتنے لوگ دل سے تیار ہیں اب وہی روحات اٹھائیں گے ماشاءاللہ بہت مرا کام ہو گیا یہ حضرت کی دعا کی برکت ہے اب اس کام کیا نام ہے تو یہاں سے بتاوے جڑ جی جڑ ہمارے یہاں جڑ جڑ بولتے ہیں اس کا جڑ نیچے ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جڑ ہی جڑ ہی اس نے یہ اور وہی اصل ہے ہماری اصل کیا ہے گردن سر کوئی کار دے تو ہنچیں نہیں پائیں گے اور اگر درد کا جڑ نکال دو تو وہ مل جائے گا جڑ ہی پر تو وہ کھڑا ہے وہ اس کی شاہ کار دو وہ اس کے پتی نو چلو تو کھڑا ہے لیکن جڑ اکھا دو تو یہ جڑ ہی ہے ہاں جڑ کھڑ میں جڑ کو جڑ بولتے ہیں تو اب یہ جڑ والے جتنے ہیں اس میں صرف پانچ آدمی رمضان کا مہینہ بھی کریو آ رہا ہے ایسا پانچ آدمی اس صبح کی نماز کے لیے گاہ وانوں کو جگھائے ان کے دروازے پر جائے ان کو سلام کرے اور اس کو دعوت دے جادان ہونے والی ہے یہ ہو گئی مسجد چلو پانچ آدمی ایسا مرد مجاہد چالیس جن جس میں داری کو نبائے اور چالیس جنہ پر سسرائے جانا ہو مگر کہیں بھی جانا ہو ایسے لوگ ہی ہیں جو سسرائے جاتے ہی نہیں دیکھ سرائے جو گئے نہیں ڈاتے ہیں نراض رہتے ہیں اپنے ساتھ دور سے نہیں ڈاتے ہیں کہیں بھی ڈانا ہو تو چار آدمیوں کام کروں اور اگر چاروں چلے نیا تو مرد مجاہد لہذا اب پانچ آدمی پنجسنت پاک کے نام پر پانچ وقت کی نماز کے نام پر جو ہی ذمہ داری کو قبول کر لے کہ ہم سب اوکی نماز کے وقت اٹھیں گے اور اللہ کا انام ہوگا اگر اراد کر لوگے تو وقت پر اوکی ہی ڈاؤگے کہ ہم جاں گے یا اپنے محلے میں مسلمانوں کو جباہ کر مسجد میں لے جائیں گے کیا ایسے پانچ لوگ جہرہی کے مل جائیں گے مجھ کو اچھا جہرہی کا تو ہے بھی کی نہیں ہے یہ تو جہرہی کتنے لوگ ہے جنہاں درامت ہو جہرہ دیکھو سب باہر ڈاؤگے ہیں اچھا جہرہے بہت لوگ ہیں تو پانچ آگیں پانچ آگیں پنجتن پاک کے نام پر پانچ وقت کی نماز کے نام پر ایسے پانچ مجاہد جو ایسے جنمہ داری کو قبول کر لے میں یقین کے ساتھ جاتا ہوں جب انہیں مسجد لے جاؤ گے تو صدو کی بنیاد پر وہ جہنم سے بچیں گے اور لے جانے کی بنیاد پر خدا تیسے بچا پانچ آگیں پانچ اب پانچ تو دو کی بات ایک بھی نہیں کھڑا ہو رہا یا اللہ ہرے دو کھڑے ہو گئے ایک صاف نہ رہے یا تک بھی اب تو تیسرا کھڑا ہو ہی جائے گا جب دو ہو گئے ہیں تو ایک اور آئے گا خیلے رہیے آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ تیسرا کون ہے اللہ حجم محب البچہ وزن اللہ کو مسند ہے اب وہ تیسرا کون ہے جو ان کے کندھے سے کندھا ملائے گا اور ان کا نہرہ بازو بائے بازو بن کر نماز کے جو اچھے گار اچھائے گا پانچ ماں ہمیں چاہیے پانچ مدر ہو گیا ہے تو اب دیکھو تیسرا کون ہے اہی کون تیسرا ہے نہیں یہ ایک بھجڑ ہے آپ دیکھنے نہیں اہی ادھر آ جاؤ آج اب یہ آگیا آ جاؤ آپ بھی آگیا آگئے گئے اچھا آپ وہی رہے یہ بھجوک آدمی ہے ایک ادھر ہے کہ دو آدمی دو آدمی ملے چیسرا یہ یہ آگئے تیسر اب آپ نعرہ لگائیں تکیسر تو ٹھکڑا ہو جائے اب تو خلید دیکھتے رہتے ہیں نعرہ ترپیر نعرہ رسالت مسلکی آنا حضرت پیزان حضیر سے راجے مل گا پیزان حضیر شم سے مل گا حضیر نعی میں مل گا حضرت مکتی شم سے کسا پیلا جیسر ہو گیا ہے اب چوتھا ہوئے گا تو بنے گا چار کب یہ ہوں گے مکمل یار اللہ کا نام میں حروف ہے چار محمد میں حروف ہے چار احمد میں چار چار قول العظم انبیاء چار کتاب آسمانی جس کو اللہ نے نادل کیا مشہور چار توریت جنزیر ضبور قرآن اور ان سب میں افضل قرآن یہ چار حلفہ راشدین چار اب جو آئے گا چوتھا وہ ہوگا چار تب ہوگا سب کا بیڑا پا دیکھو وہ چوتھا کون نصیب بڑھ ہے تین آگئے ہیں انشاءاللہ چوتھا آہیر آئے گا اب یہ جو چوتھا ہوگا وہ بڑا نصیب بڑھ ہوگا یہ یار اسی سے مکمل ہوں گے چار ہرپور نہیں آئے گا یہ ہمارے تین کافی ہیں لیکن جو آئے گا وہ بڑا نصیب بڑھ ہوگا اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی آور آ جائے تاکہ ان کے کندے سے کندہ مجھا لے آپ لوگ کھڑے ہیں گلنے کی بیچ ہے وہ نہ گلنے ہی ہیں یہ دیکھے کھڑا ہوا چوتھا نارے تکمیر نارے ساللہ آپ پنجسن پاک کے نام پر کوئی آئی جائے گا امان میں حروف ہے پان انسان میں حروف پان اور شیطان میں بھی حروف پان وہ شیطان کو بمار کرنے کے لیے ایمان کی دورت کے لیے نکلے ہیں پان بخل والے ہو گئے چار ہوئے ہیں اب آپ لوگوں میں شکو نارہ لگاوے جو زندہ دین انشان ہو مجمع میں کو نارہ لگانا جانتا ہے اللہ 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 نائم ایرے طریقہ سرادے ایرے سنتے مصطفہ کان پرش زملہ مسلمانان جنہ بات جنہ بات وعنہ بات یا ایوہ الذین عام نقو انفسكم و اہلکم نارہ صدق اللہ المولانا العیو العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین وما آلین الا البلاغ جو مسقو وقت بلا تھا وہ اس میں پانت ملن میں دادا بول دیا ان پانت زندہ دیر مسلمانوں کے نام پر السلام علیکم